موسیقی فائنلی ہم موجود ہیں گندھارہ آرٹ ویلز کے امپوریم ہال میں جہاں پر تمام طرح ناظر نمونے جو کہ ٹیکسلا کا آرٹسن یہاں کا فنکار ہنرمند اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے اسی آرٹ ویلز کے اندر ان کو ڈسپلی کیا جاتا ہے اور آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے ٹیکسلا کے بلیک سٹون پر یہ تمام طرح نقش نگاری کارونگ کا اور یہ دیکھیں خطاتی کا کتنا خوبصورت کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس طرح کے خوبصورت شو پیسز بنایا جا رہے ہیں لوک اٹس بیوٹیفل فاؤنٹین اس کے اوپر جو چزل ورک ہوا ہے جو کہ ہینڈ میڈ ہے اس طرح کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں جس سے ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں چاہے وہ بینچز ہوں ٹیبلز ہوں اس کے علاوہ ہم نے دکھایا کہ بلیک سٹون سے پوٹری جو ہے سٹون ویر جس کو کہتے ہیں کس طرح سے چٹو بٹے اور سل بٹے بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو آج بھی ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت پر بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے یہ بڑے بڑے خوبصورت فاؤنٹینز یہی پر تیار کیے جاتے ہیں مشین کی مدد سے اور ہاتھوں سے کتنا نفاست بھرا یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر اور یہی ہماری پہچان اور ہمارا فخر ہے سو آج کے پروگرام میں جس طرح میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھایا کہ ٹیکسلا کا یہ بلیک سٹون کس طرح کی بیش قیمت چیزیں جو ہے اس سے بنائی جاتی ہیں یہاں کا آرٹیسن اپنے اس ہاتھ سے یہ فن پارے تیار کرتا ہے look at this it's total handmade product ہاتھوں سے چزل ورک کیا گیا ہے اس پہ کوئی پالش نہیں کی گئی اور یہ ہمارے گھروں میں لگا ہو وہ ہمارے گھر کی زینت جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ جائے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسا ہی رہنا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ فیڈ ہونا ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے اور اسی وجہ سے ان پرادکس ہی نہ صرف پاکستان میں ڈیمانڈ ہے بلکہ یورپ میں بھی یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ٹائل بھی جو ہے پتھر سے تیار کی جا رہی ہیں اور یہ ٹائلز جو ہیں ہماری فرنٹ الیویشن کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور یہ پاکستان سمیت باہر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اس کو اور زیادہ ایکسپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خوبصورت پروڈکس ہیں ہمارے لیے تو قیمتی ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ یورپ میں ان کی بہتہاشا ڈیمانڈ ہے جیساں کی یہ فائر پریس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بھی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں لیکن یورپ میں یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس طرح کی پروڈکس کو ہم باہر ایکسپورٹ کر کے بہتہاشا ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں ابھی بھی کما رہی ہیں لیکن اگر تھوڑی سی سپورٹ اور مل جائے تو پاکستان بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے پاکستان اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہی اس پروگرام کا اصل مقصد ہے ہم اس پروگرام کے توسط سے ان تمام تر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک opportunity لے کر آ رہے ہیں کہ وہ invest کریں ان پاکستانی پروڈکس میں کیونکہ یہ پاکستانی پروڈکس ہیں ہمارا فخر ہیں جیساں میں ہمیشہ کہتا ہوں بی پاکستانی بائی دیز بیوٹیفل پاکستانی پروڈکس ان سیل دیز بیوٹیفل پاکستانی پروڈکس اٹھا سکتا ہے اپنا بھی فائدہ کیجئے پاکستان کا بھی فائدہ کیجئے ان ہنرمندوں کو آرٹیسنز اور کرافٹسمن کو سپورٹ کریں اس سے پاکستان بلا شبہ آگے بڑھے گا